اسلام نیکو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان میں بس کچھ دن باقی بچے ہیں اور آج کل جو ہے وہ سب ہی جو ہے وہ رمضان کی گروسری میں مصروف ہیں تو یہاں میں بھی جو ہے وہ رمضان کی گروسری وغیرہ کرنے آئی تھی تو بس میں یہاں گروسری کر رہی تھی تو آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک ایسا ماجیکل وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا جس سے مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھیں اس وظیفے کے بہت کمال کا وظیفہ یعنی کہ اگر آپ کہیں نا کہ ملین ڈالرز کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے تو یہ وظیفہ ایسے کام کرتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس وظیفے کے کچھ فائدے بتاؤں گی کیونکہ جب تک میں آپ کو فائدے نہیں بتاؤں گی آپ اس کو پھر خوشو کے ساتھ نہیں کریں گے خوشو مطلب foncentration کے ساتھ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے جب تک میں آپ کو اس وظیفے کے یعنی جو میں وظیفہ بتانے والی ہو اس وظیفے کے آپ کو میں فضائل نہیں بتاؤں گی فائدے نہیں بتاؤں گی تو پھر آپ اس کو اتنی دل سے نہیں کریں گے تو جو لوگ مجھے کامنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بات بہت لمبی کرتی ہیں تو میں آپ کو صرف یہ بات بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی نالج ہونی چاہیے کہ آپ کو اس وظیفے سے کیا ملے گا تو سب سے پہلے میں اس کے فائدے بتاؤں گی اس وظیفے کے اور اس کے بعد میں آپ سے وظیفہ شیئر کروں گی اور جو بچے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا وظیفہ انسٹل وظیفہ ملے جو اپنے امتحان سے پہلے پڑے اور امتحان کے بعد پڑے تو ان کے جو گریٹس ہیں وہ بہت زبردست آئیں وہ اپنی کلاس میں ٹاپ کریں تو اس وظیفے میں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ان کے لیے وظیفہ ہے اور تیسرا یہ کہ وہ لوگ میرے بھائی میری بہنیں میری مائیں جو کہ بہت پریشان ہیں ان کو مالی مشکلات کا شکار ہیں اور پیسے ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں ان کے پاس قرائے دینے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے کرس اتنی زیادہ چڑے ہوئے ہیں انہیں کس ادا کرنی ہوتی ہے تو اگر وہ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کی تمام مالی مشکلات حال ہو جائیں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے بتا دوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں جب جو سال ہوں گے وہ دنوں کی طرح گزریں گے اور جو دن ہوں گے وہ مہینوں کی طرح گزریں گے اور جو مہینے ہوں گے وہ دن کی طرح گزریں گے تو آپ سوچئے کہ قیامت کے قریب وقت اتنا وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ ہماری وقت پہ برکت ہی ختم ہو جائے گی تو غور سے سنیے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو اس کے مالو دولت میں برکت ہو کیونکہ کسرت ختم ہو جاتی ہے لیکن برکت ختم نہیں ہوتی تو جو چاہتا ہے کہ اس کے مالو دولت میں برکت ہو اس کے رسق میں برکت ہو اس کی زندگی میں برکت ہو کیونکہ آج آپ دیکھیں آج کا زندگیوں میں یہ برکت نہیں ہے یا 60 year کا کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہی نہیں ہے اور جو چاہتا ہے کہ وہ ہر علاج بیماری جو بھی اس کا بیماری ہے وہ اس سے چھٹکارہ چاہتا ہے یعنی بیچارہ ایسا ہے کہ کوئی ایک بیماری سے نکلتا ہے دوسری بیماری میں چلے آتا ہے پھر دوسری بیماری سے نکلے گا تو دوسری بیماری میں چلے جائے گا یعنی کہ بیچارے کے ساتھ ایسا مسہ چل رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کہ ایک روگ سے نکلے گا تو دوسری روگ میں چلے آتا ہے یعنی کہ ایسا بندہ جو چاہتا ہے کہ وہ اسے بیماریوں سے نجات ملے اور جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو چاہتے ہیں آپ کیا آپ کو زندگی مختصر ملے کوئی بھی نہیں چاہتا نا ایسا تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو اور اور اس کی زندگی میں برکت بھی ہو زندگی تو ہو لیکن زندگی میں برکت بھی ہو تو یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں اس وظیفے میں آپ کو ہر چیز کے برکت ملے گی آپ کے مال و دولت میں اتنی برکت ہوگی یعنی کہ کوئی جوب پیشہ بندہ وہ سیلری لے کر آتا ہے تو اس کی سیلری میں اتنی برکت ہوگی کہ اس کے گزر بسر اتنا زبردست طریقے سے ہوگا کہ اس کو پیسو کی کبھی تنگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ وظیفہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے سب سے پہلے پہلی رقات میں سورہ علم نشرا پڑھنا ہے یعنی یہ واری سورت علم نشرا لکسہ چلک ووڑے آن آن کا وزرک یہ واری سورت آپ نے پڑھنی ہے پوری ٹھیک ہے یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے ایک رقات میں پھر دوسری رقات میں جو آپ آئیں گے تو آپ نے سورت الفیل پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دو رقاتیں اس طرح پڑھنے ہیں اچھا یہ آپ نے جو ہے آپ کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے یہ آپ نے فرز نمازوں میں نہیں کرنا یہ آپ نے نفلی نماز میں کرنا ہے یا سنت کی رکعتوں میں کرنا ہے جو جو ہم دو رکعت سنتیں پڑھتے ہیں آپ نے اس میں کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے علم نشرا پڑھنا ہے پہلے رکعت میں اور دوسری رکعت میں آپ نے سوچالفیل پڑھنا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کی ہر چیز میں اللہ تعالی برکت ڈال دیں گے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری سے آپ کی مال و دولت میں برکت ہو جائے گی آپ کی رسک میں برکت ہو جائے گی آپ کی وقت میں برکت ہو جائے گی چونکہ وقت میں ہم جو ہے آج کل ہم برکت وقت میں چھنواں بیٹھے ہیں ہمارے وقت میں تو برکت ہی رہ گئے یوں ایسے ٹائم گزرے گا جیسے ابھی دو ہزار چوبیس آیا ہے تو دو ہزار چوبیس آ گیا اور اس میں دو مہینے بھی ہماری زندگی سے چلے گئے یعنی کہ آپ کتنا ٹائم رہ گیا دس مہینے رہ گئے دو ہزار پچیس کو آنے تو آپ دیکھیں کہ وقت کتنی تیجی سے گزار رہا ہے آپ دیکھیں ٹائم کتنا فاسٹ گزار رہا ہے ہماری لائف کتنی فاسٹ گزار رہی کیونکہ ہماری زندگی میں ہماری ٹائم میں تو برکت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ پڑھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز میں مال و دولت وقت میں زندگی میں ہر چیز میں برکت آ جائے گی اچھا وہ میرے طلبات جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس میں بہت اچھے نمبروں کے ساتھ اچھے گریڈز آئیں اور وہ چاہتے ہیں اچھا ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو سبق یاد ہی نہیں ہوتا ہے نوکہ ان پر اتنی کمزوری ہوتی ہے دماغی اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ انہیں سبق کی یاد نہیں ہو رہے ہوتا ہے اور اگزامز میں اگر جو چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہو اور بھی کلاس میں ٹوپ پوزیشن لے اور سبق اس کو اتنا زبردست یاد ہو کہ جیسے وہ اگزامز کرنے بیٹھے تو اس کو ایسا لگے کہ اس کے سامنے پوری فل کتاب کھل گئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ طلبات کو یہ چھوٹا سا یہ وزیفہ بتائیں چلی ہوں سب سے پہلے آپ نے اول و آخر گیارہ گیارہ بار یا تین تین بار آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا تین بار درودہ ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر سات بار پڑھ لیں اول و آخر یا گیارہ بار پڑھ لیں اول و آخر درودہ ابراہیمی اس کے بعد آپ نے اکیس اکیس بار یعنی صبح اکیس دفعہ اور اکیس شام کو آپ نے علم نشرا پڑھنی ہے یہی جو مطلب کو یہی جو سوریت میں نے بتائی ہے علم نشرا لگا صدرک وہ وزیانہ ان کا وزیار کی یہ ان طالبات نے پڑھنا ہے صبح شام یہ آپ اگزام دینے سے پہلے سے پڑھنا شروع کر دیں اور جب آپ پیپرز دینے تو اس کو آپ لگتار صبح شام پڑھتے رہیں آپ یقین نہیں کریں گے ایک تو آپ کو اگزام سے پہلے آپ کی تیاری پوری مکمل ہو جائے گی آپ کو سبق بہت سبردست طریقے سے یاد ہوگا اور آپ اپنی کلاس میں جو ہے بہت اچھے نمبر اسے پاس ہوں گے بہت اچھے نمبر جائیں گے آپ کی ٹاپ کریں گے اپنی کلاس میں آپ ٹھیک ہے اچھا اب تھرڈ پوائنٹ کہ جو میرے بھائی بہن میری مائے جو بڑی پریشان ہے کہ ان کے پاس جو ہے پیسے وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں ان کے مالی حالات بڑے خراب ہیں اور جن حمد حضرات کو تنخواہیں ملتی ہیں تو ان کے تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی خرچ ہو جاتی ہیں تو وہ بھائی کیا کریں جب بھی ان کا کوئی بھی سیلری آئے پی چیک آئے ٹھیک ہے یا پھر جسے کاروباری بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کوئی بھی مال آئے یا آپ کے پاس کوئی بھی سیلری آئے آپ نے اس میں تین بار جو ہے وہ سورے علم نشرا پڑ لی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی تنخواہ میں اتنی برقت ہو جائے گی کہ جب میں نے یہ کیا تھا نا ازمایا تھا کیونکہ جب مجھے کوئی بھی کہیں سے بھی پیسے ملتے تھے یا جیسے کہ مجھے کوئی بزنس سے پیسے ملے تو میں اس میں تین بار سورے علم نشرا تین تین بار اول و آخر تو وہ شہیخ سار پڑھ کے پھوک جاتی تھی آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میرے پرس میں سے کبھی دو ہزار نکل رہے ہیں کبھی پانچ ہزار نکل رہے ہیں لٹرلی یہ میرا میرے ساتھ یہ خود موجزہ ہوا ہے یعنی جتنی ضرورت ہوتی تھی مجھے اس سے زیادہ میرے پرس میں پیسے آ جاتے تھے یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو جب بھی آپ کی تنخواہ آئے جب بھی آپ تجارت کر رہے کوئی بھی ایسے پڑھ کے پھوک دے لیے ایک تو یہ وظیفہ ہو گیا اچھا وہ میرے بہن بھائی جو کہ مالی مشکلات کا بہت شکار ہیں یعنی ان کی مالی دستی ختم نہیں ہو کے دے لیے ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس کرس بہت بری طرح چڑھاوا ہے ان کو کس آدھا نہیں کر پارے بچارے یا پھر وہ ایسے حضرات جن کے پاس وہ کرائے کی گھر میں رہ رہے ہیں وہ کرائے آدھا نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے بہت شاندار وظیفہ میں لے کر آئی ہوں اسی صورت کا یہ اتنی ضبرد صورت ہے کہ ملین ڈالرز کی صورت ہے اتنی شاندار صورت ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ بار درودہ شریف پڑھ نہیں ہے اول و آخر اگر درودہ ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو بہت ہی ضبردست ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ رحمہ رحیم پڑھنا ہے اور اس کے بیچ میں آپ نے گیارہ بار سورہ علم نشرا پڑھنا ہے دیکھیں گیارہ بار آپ نے پڑھنا ہے یا تو آپ صرف ایک بسم اللہ کے ساتھ گیارہ بار سورہ علم نشرا پڑھ لیں یا پھر آپ ہر دفعہ جب آپ گیارہ دفعہ سورہ علم نشرا پڑھیں گے ہر دفعہ آپ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں اور اول و آخر تین تین بار یا گیارہ گیارہ بار درود عبراہمی پڑھ لیں یہ آپ نے پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے آپ صبح کر لیں ٹھیک ہے یا شام کر لیں کسی ایک وقت آپ نے کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے آپ پھوک ماریں گے سیدھے ہاتھ کی طرف اور اس کے بعد آپ نے تین دفعہ یہ کہنا ہے یا اللہ میرا تو ہاتھ کھول دے یا اللہ تو میرا ہاتھ کھول دے یا اللہ تو میرا ہاتھ کھول دے یعنی کہ وہ صورت آپ نے پڑھنے کے بعد گیارہ دفعہ اپنے سیدھے ہاتھ پر پھوک مار کر آپ نے تین دفعہ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے یا آپ نے تین دفعہ دھورانا ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ within three days کے اندر ہی اندر ایسے ایسے موجات ہونا شروع ہو جائیں گے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ میرا اپنا پرسنل جو ایکسپیڈینس ہے میں جس کو بتایا میں نے مطلب میری ایک خالہ تھی ان کے بڑے مشکل حالات چل رہے تھے ان کے ہزبن کی دیت ہو گئی تھی اور ان کے جو فیملی میں دیور اور جیت ہوتے ہیں انہوں نے ان کے پروپٹی پر قبضہ کر لیا تھا تو پھر میں نے ان کو یہ بتایا اس عمل کے بارے میں تو دو مہینے نہیں ہوئے تھے ان کے پاس کسی کی کال آگئی ان کے ہزبن کی جو ان کے ہزبن کی دیت ہو چکی تھی تو ان کے ہزبن کے دوست کی کال آئی کہ بھابی آپ کے ہزبن نے ایک جو ہے نا پلوٹ لیا تھا اور وہ پلوٹ جو ہے وہ ہم دو نے پارٹنر شیف کے تھوڑ خریدہ تھا تو اس پلوٹ کی مجھے جو ہے وہ بیچ کے میں آپ کو پیمنٹ کرنے والا ہوں مطلب مجھے آپ کو پیمنٹ کرنے والا ہوں آپ یہاں پر آئے اور سکنیچر کر گیا اچھا میری خالہ ماں پر گئی اور جب وہ گئی تو ان کے تو ہوشی اڑ گئے یعنی کہ وہ جو پلوٹ تھا وہ ساڑھے ساتھ کروڑ کا پلوٹ تھا ٹھیک ہے تو آپ سوچئے کہ انہیں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ساڑھے ساتھ کروڑ میں لگا اس عمل سے یعنی کہ وہ بڑی پریشانتی ان کے مالی حالات بہت خراب تھے رشتدار انہیں موہ پھیڑ لیا تھا کیونکہ جب آپ کو بتا ہے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شدیار بھی موہ پھیڑ لیتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے دنیا میں تو جب انہوں نے دو مہینے کے اندر اندر یہ عمل کیا اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو لٹرلی میں تو حیران رہ گئے تو سوچئے یہ کتنی خوبصورت ہے جو کہ آپ کا ایسے بڑے بڑے مسئلے حل کروائے گی کہ آپ کی سوچ ہو یعنی آپ کسی مشکل پر ہی فسن ہے نا یعنی کہ ٹرافیک وغیرہ کہیں بن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں پر بھی تین دفعہ پڑھ کے پھوک دنی ہے وہ ٹرافیک کے راستے کھول دیں گے ٹرافیک کے راستے خود با خود کھل جائیں گے یعنی ایسے میرے ناظرین جو بچارے جن کی دل کی شریانیں جو ہیں وہ بند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی علم نشرا دن میں کئی کئی بار پڑتے رہے ہیں ان کی بھی جو دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ کھل جائیں گے اور انہیں سٹنڈ لگانے کے ضرورت نہیں پڑے گی انہیں بائی پاس کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ اس پہ تمام آپ کی مسائل کے حال ہیں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گے تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولوگ ضرور پسند آیا ہوگا تو آپ ضرور جو ہے اس صورت کو پڑھئے اس وظائف کو کرئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکل حالات جو ہے نا وہ سمر جائیں گے اور آپ کی تمام مالی تندستی ختم ہو جائے گی آپ مشکلات سے نکل آئیں گے اور آپ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ادا کریں یہ تھا میرا آج کا ولوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور پلیز آپ آگے بھی ضرور فوروڈ کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اور میری چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اوکے ناظرین میں آپ سے آپ نیکسٹ ولوگ میں ملوں گی اللہ حافظ دیکھ کیئر موسیقی موسیقی